ویلکم ٹو آور چینل دوستو ارپل جیو کا ڈراما سیرل کفارہ بہت ہی کمال کا ڈراما بن چکا ہے ستارہ سلار کو کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تمہیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے یہ بات سن کر سلار کہتا ہے کہ ستارہ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا اگر تم میرے ساتھ یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی اگر تمہیں واقعی جوب کرنی ہے اور یہ اینجیو چلانی ہے تو پھر چلاؤ میرے شاہد تمہیں اب ضرورت ہے ہی نہیں سلار ایسی بات تم کیوں کر رہے ہو میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ آپ کوئی بھی ایسا فیصلہ دے اگر میں انکل سے وعدہ کر چکی ہوں تو میں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتی ہوں ستارہ سلار سے یہی کہتی ہے لیکن سلار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتی ہو تو مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے ہی نہیں میں خود ہی تمہیں چھوڑ کر کہیں دور چلا جاؤں گا میں کبھی بھی تمہاری زندگی میں دوبارہ نہیں آنگا ستارہ اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے ستارہ سلار کو کہتی ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو سلار کہتا ہے کہ ستارہ تم میرے بابا کو نہیں جانتی وہ خودگرز انسان ہے وہ اپنے سٹیٹس کو بال رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں تم نہیں جانتی کہ وہ تمہارا استعمال کر رہے ہیں یہ بات سن کر ایک بار پھر ستارہ کہتی ہے کہ سلار تم اپنے بابا کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہے ہو اگر تم ہی اپنے بابا کے بارے میں ایسا سوچو گے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں تمہیں پہلے بھی بتا چکیوں کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس کی وجہ سے تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے یہ بات سن کر سلار کہتا ہے کہ پہلے تو جوزارہ بیگم پر تم نے کیس کیا ہے اس کیس کو واپس لو میں نہیں چاہتا کہ اب ایسا کوئی بھی ہنگامہ ہو دوستو اگلے ہی سین میں اب یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیرن کو آخر کار سلمان کے بارے میں سب کچھ سے پتہ چل ہی جاتا ہے مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئے مجھے اس وقت ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میرے ساتھ دھوکہ کرنے والا کوئی اور نہیں سلمان ہے سلمان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جس کے وجہ سے میں نے اس کی بات مان لی وہ مجھے بار بار بلیک میل بھی کر رہا تھا یہ بات سن کر کیرن کہتی ہے کہ مجھے تم سے اس بات کی امید نہیں تھی دبیس میں نے تم سے محبت کی ہے میں نے کبھی چاہ ہی نہیں تھا کہ تم اس طرح مجھے بیچ راستے میں چھوڑ دوگے میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا یہ بات سن کر دبیس کہتا ہے کہ میں اب فیصلہ کر چکا ہوں میں اپنے گھر والوں کو لے کر آنگا کیرن کہتی ہے کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے بیچ ایسا کوئی بھی تعلق نہیں بن سکتا میں کبھی بھی اب تم سے ایسا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی یہاں سے تم پلیس چلے جاؤ یہ نہ ہو کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ کسی کو بتا دوں نبیس کہتا ہے کہ کیرن میں تم سے معافی مانگنے کے لئے آیا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی اب ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی اور میں کبھی بھی ایسی ویسی کوئی غلطی نہیں کر سکتی دبیس اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کے لئے تم میری محبت کا مان رکھو میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں لیکن کیرن کہتی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو سب بتا دوں گی اگر تم دوبارہ مجھے تنگ کرو گے تو سلار تمہیں کبھی بھی نہیں بخشے گا اس سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو ہرپل جیو کا ڈراما سیریل کفار اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو آپ کو ضرور دیکھنا چاہئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ